in the halls of hope where dreams and night future vision school are guiding light اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب زیاری ایسے ہوں گے سٹوڈنٹ آج ہم یونورٹ 3 کا تیسرا چپٹر یہ نہ ہو تو مجھے نفس نہ ہو پڑھیں گے جس کا نصابی موضوع ہے محولیات اس سے بچنا موجزے سے کم نہیں موت کی ایک لہر ہے علوج کی سائنس نے جہاں ہمیں بہت سے نعمتوں سے نباز ہے وہاں انسانی زندگی کے لئے بہت سے خطرات پیدا کی ہیں علوج کی ہمارے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے ان میں سے ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ علوج کی ہے ہمیں ان مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے جہاں کہیں گندگی دیکھیں اسے فوراں صاف کریں پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے پیارے بچوں ہمیں اس گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے صرف اس سے گرمی کی شدت کم نہیں ہوگی ہماری اکسیجن بھی صاف ہوگی ہماری ہوا بھی صاف ہوگی ہم جو سانس لیں گے وہ بھی صاف ہوگا ٹھیک ہے اور جہاں کہیں گندگی دیکھیں اس کو اٹھائیں اور ڈسٹ بین میں ڈال دیں آگے کوائد کی طرف آتے ہیں کوائد میں ہم اسم علم اور اسم علم کی اقسام پڑھیں گے وہ خاص نام جو کسی شخص کی پہچان بن جائے اس علم کہلاتا ہے آگے اسم علم کی اقسام دیکھیں خطاب لکب تخلص کنیت عرف پہلی قسم ہے خطاب وہ خاص نام جو کسی شخص کو حکومت کی طرف سے کسی خدمت یا خوبی کی بنا پر دیا جائے اسے خطاب کہتے ہیں جیسا کہ ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں یہاں پہ علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا تھا اب آتے ہیں لکب کی طرف وہ نام جو کسی خاص وصف یا خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے اسے لکب کہتے ہیں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں آگے آتے ہیں تخلص وہ نام جو شاعر اشار میں اپنے اصل نام کی بجائے استعمال کرتے ہیں تخلص کہلاتا ہے جیسے میر تکی میر کو شہنشاہ غزل بھی کہتے ہیں یہاں پہ میر ان کا تخلص ہے عرف وہ نام جو اصل نام کی بجائے محبت یا نفرت کی وجہ سے پکارا جائے عرف کہلاتا ہے جیسے پپو نے سائیکل چلائی کنیت کنیت وہ اس جو باپ ماں بیٹے یا بیٹی یا کسی اور تلک کی وجہ سے پکارا جائے کنیت کہلاتا ہے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول تھے پیارے سٹوڈنٹ اللہ تعالی آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے محول کو صاف رکھنے کی تفیق جزاک اللہ